بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید انفرمیٹک یوٹیوب چینل پر ناظرین محروف میسیجنگ سرویس ووٹس ایپ کی نئی پالیسی پر سارفین کے تحفظات سامنے آئے تو پاکستان میں خود ووٹس ایپ کی طرز کی اپلیکیشن تیار کر لی تفصیلات کے مطابق نیجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر پرہ انفرمیشن ٹیکنالوجی امین الحق نے ووٹس ایپ کی طرز پر اپنی سوشل میڈیا اپلیکیشن سمارٹ آفیس تیار کرنے کی تصدیق بھی کی ہے نئی اپلیکیشن تجربات کے مراحل سے گزر رہی ہے پہلے مرحلے میں یہ سرکاری افسران اور ملازمین سمارٹ آفیس کی ایپ استعمال کرے گے امید کی جا رہی ہے کہ جون دوہزار اکیس تک سمارٹ آفیس کے نام سے اپلیکیشن لانچ کر دیں گے تہم یہ ازمائشی بنیادوں پر ہوگی افاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اسی طرز کی دوسری اپلیکیشن کسی دوسرے نام سے عام پاکستانی سارفین کے لیے بھی لانچ کریں گے نئی اپلیکیشن کا ڈیٹا، کمیونیکیشن اور ریکارڈ مکمل طور پر محفوظ ہوگا واضح رہے کہ کچھ دیر قبل پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آتھارٹی پی ٹی اے نے معروف میسیڈنگ سرویس ایپ ویٹس ایپ سے مطالق بڑھتی ہوئی تشویش کے بعد ویٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالسی سے مطالق ایک بیان جاری کیا تھا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آتھارٹی پی ٹی اے کا کہنا تھا کہ نئی پالسی کاروباری طبقے کے لیے مفید ہے دوستو یا فیملی کے ساتھ بات چیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا چیٹس تک ویٹس ایپ یا فیس بوک کی جسائی نہیں ہوگی پی ٹی اے کے بیان کے مطابق ویٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالسی آٹھ فروری سے لاغو ہوگی جس کا مقصد سارفین کے لیے خریداری کے عمل کو آسان بنایا جانا ہے یہاں یہ قابل ذکر ہے کہ معروف میسیڈنگ سرویس ویٹس ایپ نے اپنی اپلیکیشن کے استعمال کے لیے پرائیویسی پالسی میں نئی پرائیویسی پالسی میں موسیقی موسیقی